السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلیم ونسلیم علی رسول کریم اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو دنیا میں کسی نہ کسی امتحان میں ڈالتے ہیں ابھی بندوں کے اوپر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنے تعلق میں تفویض کراستہ اختیار کریں تفویض کا یا تجویز کا بعض لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں ان کے لئے آگے کی راستے بڑے آسان ہو جاتے ہیں یعنی وہ آدھی ہو جاتے ہیں ان مشکلات میں رہنے کے اور اپنے صبر کے ساتھ رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسی صبر میں سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہتری اور بدلہ ادا کرتے ہیں اپنا قرب اطا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا تسکیہ ہوتا رہتا ہے اور بڑی مشکل اور پریشانی سے وہ بچ جاتے ہیں امتحان لیکن دوسرے مسائل میں پھر گر گئے اولاد نہیں تھی اللہ نے اولاد دے دی اولاد بڑی ہوئی اس کی ویسے اور مسائل پیدا ہوئے آگوں میں نہیں ہے بات نہیں سنتی ہے گئے اور مسائل ہوتے ہیں شادی نہیں ہو رہی تھی شادی ہو گئی نوکری نہیں ہو رہی تھی نوکری ہو گئی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جن نعمتوں میں اللہ ہمیں رکھتے ہیں شکر تو کرتے ہیں لیکن وہ حتمی یا حقیقی شکر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ شکر اس لیے ہوتا ہے کہ بس اس سے بہتر ہمیں ملتا رہے اور ہم اس لالت پر شکر کر رہے ہیں کہ ہمارا کام آگے بنا رہے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ تکلیف پریشانی نہیں چاہتا اور نہیں چاہنا چاہیے اس کو لیکن جب تکلیف اور امتحان آئے تو جاننا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انعام ہے رحمت اللہ علیہ مجموعین ان بزرگوں کے اس طرح کی کئی الفاظ اور مقبولے ہیں ان میں یہ لوگ جس دن اللہ کی کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے نہیں آتی کوئی آسمائش کوئی پریشانی نہیں آتی کوئی تکلیف بندوں سے یا کسی حالات میں نہیں پہنچتی تو اس دن بہت غم کرتے کہ آج میرے محبوب نے مجھے یاد نہیں کیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعلق پیدا فرماتے ہیں ان مشکلات سے ہمیں پرہیز کرا کر اس دنیا سے جس کے طرف ہمارا دل مائل ہے یعنی جو کچھ ہم دنیا میں چاہتے ہیں سوائے اللہ کی اطاعت کے اور بندگی کے باقی جتنے کام ہیں وہ سب تو ملعون ہیں اور وہ سب ہمیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں تو فطری طور پر ہمیں تکلیفوں میں راحت ملنی چاہیے تکلیفیں ہی ہمیں مطلوب ہونی چاہیے لیکن کیونکہ ہم انسان ہے اور کمزور ہیں مشکلات میں رہیں گے پریشان ہوں گے یہی ہم سے نقاضہ ہے لیکن اقلی طور پر ہمیں سمجھ دینا چاہیے کہ ان تکلیفوں میں ان مشکلات میں ہمارے لئے راحت ہی راحت ہے انہی میں خیر ہے یہ لوگ آسودہ ہیں وہ زیادہ پریشانی میں ہوں گے بعد میں اگر اس کا حق ادا نہ کر سکے اور یہ ہوتا کیوں ہے ایک تو یہ کہ انسان کی فطرت ہے لیکن ایک انسان کو بیماری لاحق ہو گئی ہے اور موجودہ زمانے میں اس بیماری کو بہت بڑھایا گیا ہے یہ ہے انٹائٹلمنٹ کی بیماری ہر شخص کے دل میں یہ ایک جذبہ آج آ گیا ہے اور اللہ معافرمائے موجودہ تعلیمی نظام نے اور دنیا پرستی نے مغرب رتی نے لبرلزم نے موڈرنزم نے ہمارے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی ہے کہ میرے کچھ متعین حقوق ہے جو مجھے ہر حالک میں ملنے چاہیے اور میں اس کا انٹائٹلڈ ہوں اور مجھے وہ مطالبہ نہیں کرنا ہے خالی بلکہ اس کے لیے لڑکے جھگڑکے جو بھی کرنا ہے حاصل کرنا ہے اور جو میرے ساتھ وہ ادان نہیں کرنا ہے ان حقوق کو وہ میرے ساتھ ظلمر سے حاجتی کرنا ہے یہ اپنے حقوق ہم نے خود متعین کر لیے ہیں اور ان پر ہم مطمئن ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں حالکہ جو کچھ ہمیں دنیا میں عطا ہوا ہے جس چیز کا اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر مستحق بنا دیا ہے یا حق دے دیا ہے یا کوئی چیز عطا کر دی ہے یعنی باپ بنا دیا شہر بنا دیا ماں بنا دیا جو بھی اللہ نے حقوقران بنا دیا استاد بنا دیا یہ سب محض اللہ کا فضل ہے اور کچھ نہیں اور فضل کو آدمی اپنا نہیں سمجھتا بلکہ اس سے ڈرڈر کے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں کم واپس جانا جا اور اس پہ کیا اکاؤنٹبلٹی کیا سوال کیا جائے اتنی نعمتیں جو دیئے اس پہ سوالات ہوں گے مشکل ہوں گے رسپونسبلیٹی سے آدمی ہمیشہ خبراتا پریشان ہوتا ہے ہم اس کو اپنا حق سمجھ کے دوسرے سے مطالبے کرنے پہ تمہیں رہتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اپنے حقوق پس دوسروں کے ہیں تمہارے اوپر یعنی انہیں ادا کریں یعنی اپنے فرائض ادا کرتے رہے اور جو تمہارے بندوں پر بنتے ہیں ان کو اللہ سے بانتے ہیں ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس خیال خیال باطل خیال خام سے بچا لیں اور نکال لیں کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگے کہ ہمیں کچھ ملنا چاہیے تھا جو نہیں مل رہا بچوں کو بڑوں کو بیوی بچوں سے اسی طریقے سے بھاروالوں سے کچھ مطالبے کر لینا باتچی سکھانے سمجھانے کے لیے بچے کو عدب سکھا دینا کہنے نہ کہ اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں اممہ کا خیال لگتے ہیں اممہ کا خیال لگتے ہیں یہ تربیت کے لیے ضروری ہے ان کی آخرت کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے حقوں ادا کرتے ہیں لیکن اپنے دور پر اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھنا کسی چیز کا یہ نیری تھی حالت ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے جس نے آج انسان کو سب سے زیادہ مشکلات میں فسا دیا ہے دین کے نام پر بھی لوگ اپنے اس حق کی وجہ سے برا مانتے لڑتے چھے لڑتے عورت ہونے کا حق مرد ہونے کا حق اسی طریقے سے مسلمان ہونے کا حق اور غیر مسلم ہونے کا جس کو جو سمجھ میں آرہا ہے وہ اس حق کے نام پر اپنی پوری دکان چمکائے ہوئے تھے تو یہ عجیب و غریب فلسفہ جو انسانوں کے دلوں میں رچ پس گیا ہے یہ ہمارے لئے ضریفت تباہی کا پورا اسی لئے ہم ہر چیز کو سوال کرتے ہیں اللہ کے حکامات کو جاننے کے باوجود بھی کوئسٹن کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے اور اس سے نکالنا ہے کہ ہم مستحق کسی چیز کے نہیں ہیں مستحق تو ہم صرف جوتوں کے ہیں مار پڑھنی چاہیے سبح شاہاں اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ ان کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ان کا شمار نہیں ہے اور ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرنا شروع کرے تو ہماری زندگیہ ختم ہو جائے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے اللہ کی بغاوت اللہ کے خلاف احکامات اللہ کی نافرمانیوں کو لے لے کے چلنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کھا کے شیطان کو راضی کرنے پہ تولے گا دربار میں ابلیس کے سر اپنا چھکائے خلقت تیری رحمت کے مزے لوٹ رہی سارے اللہ کی بنائے ہوئے نظام میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی اقل کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اپنے شعور کو اپنے لیول کو اپنے علم کو اپنے تقویٰ کو ہر چیز کے بارے میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گھٹیاں اور کتنے گندے ہیں جب تک یہ احساس اچھی طرح رچ بس نہ جائے آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر اور برا نہ سمجھے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی وہ ٹریک پر نہیں آ سکتا اور جب تک اس بیماری سے ہم نہ نکلے ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتی تو آپ دیکھ لیئے کہ ہر جگہ مسئلہ یہ ہے اس نے میرے ساتھی کر دیا میں نے اس کے ساتھی کہ وہ یوں کرتا ہے میں نے یوں کیا وہ یوں کرتی ہے اس کا ہی مسئلہ ہے ہر جگہ لڑائی جگڑے گھروں میں ہے یہ اس بنیاد پر سب اپنے اپنے اوک کے جھنڈے لیے ہوئے بینر اور پلیکارڈز لیے ہوئے نکل کھڑے ہوئے ہر ایک مظاہرے میں مولیوں تھے کہ آج یہ حالت ہے کیا خواست ہے ایسا شیطان کا دھوکہ یہی وہ پہلا جرم تھا شیطان سے جو سرزت ہوا اس نے اپنے آپ کو اس کا مکلف سمجھا تھا یا اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھا تھا کہ میں اپنی عبادات کی وجہ سے اپنی خلقت جو آگ سے ہوئے اس کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ یہ جو صلاحیتیں ہیں کہ اللہ نے مجھے جنوں میں سے اٹھا کے فرشتوں کے درمیان بٹھا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے میں کشتوں ہوں یہ تو اللہ نے کیا ہے اللہ کی طرف سے تسٹیمنی ہے تو اب میں ہی اس کا مستحق تھا کہ مجھے خلافت ملتی مجھے یہ مقام رفیتہ ہوتا میں مسجود ملائکہ ہوتا نہ کہ آدم بس اس احساس کے ساتھ اللہ کے حکم کو بھی کوسٹن کیا یہ بیوی کے اپس کے جتنے بھی تعلقات ہیں کس بیس پر ہیں اللہ نے نہیں منایا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے بے شک اللہ نے اس رشتے کے بارے میں تیر نہیں کیا تھا کہ یہ دونوں ساتھ رہے تھے ساری زندگی اس پر پڑتے رہتے ہر ایک کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ان کے قابل نہیں تھا یا تھی یعنی دوسرے کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ان سے ان حقیر ہے مجھے اس سے بہتر بیوی ملنے چاہیے تھی بیوی سوچتی مجھے اس سے بہتر شہر ملنا چاہیے اپنی عقاد دیکھی نہیں ہے سمجھتے اپنے آپ وہ سب لوگ پتہ نہیں کیا ہے جوتے پڑھنے چاہیے جس گندگی سے پیدا ہوا ہیں گتر کے کیڑے وہ اتنی حیثیت بھی نہیں ہے لیکن گتر کا وہ کیڑا جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا اس لئے کہ واللہ کی نافرمادی نہیں کرتا ہمارے تو لالے پڑھے ہوئے کہ ایمان پہ بھی دنیا سے جائیں گے اور اس پر یہ اکڑ یہ احساس کہ ہم بہت کچھ ہیں اور بلکہ پرفیٹ چل رہے ساری گھڑ بڑ دوسری طرف یہ لوگ واہ واہ کر کر آکے ہمارے دماغوں کو ایسا بنا دیتے کہ ہمارا خیال جوتا ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں دنیا کی جاہلانہ پسیم کی کوئی واہ واہ کر دے کچھ صورت یاد ہو گئی کچھ قرآن پڑھنا آ گیا کچھ عبادات میں بہتری ہو گئی کچھ اللہ نے خیر کا کام لے لیا تو بظاہر تو ہی کہہ رہے ہوتا ہے کہ اللہ نے کرایا ہے لیکن اندر سے کہہ رہے ہوتا ہے I'm something یہ تو صاف کبر کی علامتیں ہیں اس کے مقابلے میں عجب وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں لیکن دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی کے ایمان کو ختم کر کے رکھنا جنت میں جانا تو دور کی بات رائے کے برابر بھی بڑائی دل میں آ جائے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا جو میلوں تک سنگی جا سکتی ہوگی اتنا دور ٹھیک دی جائے یعنی ہم آگ کے انگارے میں بیٹھے ہوئے ہیں آگ کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اپنی اس احساس برطری کی وجہ سے بیٹھ گئی یہ بات کہ بس میں ہوں کچھ اور مجھے کچھ ملنا چاہیے میں یہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا میرے ساتھ اس طرح کے ٹھیک میں ٹھیک کیا جا رہا ہے اس چیز نے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھتے چنانچہ ہماری زبان ایسے استعمال ہوتی ہمارے رویہ یہی ہوتے اور یعنی یہ کہا جائے کہ ہماری یہ غلطی کوئی بتائے بھی کہ آپ کی یہ غلطی تو یہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے یعنی یہ نفس تیار نہیں ہوگا یہ کہنے کے لئے کہ ہاں واقعی میں ایسی کچھ غلطی کرتا ہوں نہیں ہم کہاں ایسا کرتے ہیں ہم تبی پوری ایسا ہے اس کی جسٹیفیکیشن گھنٹے بھر کی آپ سنتے رہی ہیں بندہ آپ کو پوری کہانی سنا دے گا کہ دنی ایسلمیوں اور ایسلمیوں اور ایسلمیوں اور ایسلمیوں دین کے کام بھار کر رہے ہیں تو گھر آکے یہ امید کریں کہ بیگم صاحبہ جو ہے بہت اچھا خیال رکھیں گی کہ ما شاء اللہ ہمارا ہم یہ دین کی بڑی خدمت کر کے آئے تو اب اس کو چاہیے کہ میں اس کے ہاتھ پر وہ کرے بہت اچھا ہے اس کی آخرت بنے گی نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لئے تھوڑی کیا یہ کام اسی طرح دنیا کما کے آئے ہیں آفیس کے کام میں اتنا کمارے تمہارے لئے اچھا کمارے تو یہ ہمارا احسان ہے تم پر اب تم ہماری اس میں غلامی دیں کیا پکواز بہودہ بات ہے اس طرح کہ ہم نے اپنے خودی اصول بنا لیے ہیں اور ان کی مدیان پر ہم چل رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت اوچہ سمجھتے ہیں بچوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو ان کو بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ اممہ تمہاری بلکل گمار جاہل دین جانتی ہے دنیا جانتی ہے نہیں کیا پتا پر ایسے ہی ہے بس تو یہ کرتے ہیں میں رہا جی یہ سب بیماریاں جو ہیں اسی طرح ہیں اممہ ادبا کے خلاف باتیں کرتی یہ چیز ہے نتیجہ یہ ہے کہ دونوں اس لڑائی کے اندر ایسا لگ گئے ہیں کہ خیرت تو دور کی بات اس میں عذاب آنا چاہیے اور عذاب کی شکلیں یہی ہیں کہ کبھی اولاد دین پر نہیں یہ میں بدوانی دے رہا ہوں یہ اس کا لازمی نتیجہ بتا رہا ہوں اسی لئے اولاد ٹریک پہ نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں اتنی محنت کا جذبہ اتنی فکر کا جذبہ لیکن نہیں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اس لئے کہ ہم ابھی دیانتدار نہیں ہوئے جذبہ تو خالص ہے اخلاص تو موجود ہے لیکن دیانتداری نہیں اور دیانتداری نہ ہو تو کام نہیں بنتا دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں جو ہم سے امید اور تقاضہ ہے اس کا صحیح صحیح اسیسمیت ہو بدل کل تھوک بجا کے اسی لئے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بتائے آئینہ دکھائے بتائے کہ ہماری اوقات کیا ہم کیا کرنا اور یہ ہم اس لئے تیار نہیں ہوتے کہ شیخ کو بتائیں گے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس لئے کہ تو بہت ساری ہماری باتیں پتا چل جائیں گی یا ہمارے گناہ وغیرہ کچھ اس کو میں سامنے نظر آ گیا تو ہماری حیثیت جھکنا پڑے گا ہمیں مشکل ہو جائے گی تو اپنی شان کیسے نظر آئے گی اپنی شان کیسے بنائے رکھیں نہیں کر سکتے مشکل ہوتا ہے اپنی جھوٹی شان جو ہے وہ کسی کے آگے کیسے حمل کی کرنے میری دنیا میں ہم کوئی ایسا بندہ چھوڑ جائیں کہ جو ہمارے بارے میں جانتا ہو بتائیں یہاں کی رسوائی کیا رسوائی ہے اللہ آخرت کی رسوائی سے بچائیں یہ کسی خاص بندے بندی کا تذکرہ نہیں ہے یہ سب گھروں میں یہ مسئلہ ہے ہر جگہ یہ مسائل چل رہا ہے اور جگہ جگہ یہ کاؤنسلن کے مسائل جو آتے ہیں ہر جگہ دیکھو تو دونوں طرف فساد ہے کیوں؟ اس لیے کہ دل گندے ہیں اور کمال یہ ہے کہ اس پر یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گندے ہیں ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں کتنی خرابیاں کر رہے ہیں کتنے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو توڑ بھوڑ کروا رہے ہیں ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ سب کچھ میں تو ایون کر رہا ہوں بس جرایت عزمہ کے مقام پر پہنچا ہی چاہتا ہوں جو سامنے مدد مقابل ہے اگر عورت ہے تو وہ شہر کو اور شہر ہے تو بی بی کو اور آج کل ایک نیا ڈراما شروع ہے اب تم کو پتا ہے کہ کاؤنسلر اور مولوی حضرات یہ سب چیزیں سختیاں کریں گے تو اب اس میں ایک نیا ڈراما نہیں میں اپنی کمزوریہ بھی جانتا ہوں اس کے بھی کوشش ہو رہی ہے یہ میری اور دوسرے والے کی دو ایک تعریفیں بھی کر دی خاموشی سے لیکن وہ ایک اس میں یہ یہ پوزیتیف بات ہے مجھے وقتی بات دیکھیں لیکن اصل میں امپریشن یہ نہیں ہے اگر اس میں دس اچھی باتیں ہیں تو پھر ایک بات دو بات چار بات غلط بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کا اچھا ہونا زیادہ اوچا ہے اور اس کا برا ہونے کا مقابلہ ہے اور میں اس بارے میں تقریباً قسم اٹھا سکتا ہوں کہ میں نہیں جانتا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی برائیاں اس کی بھرائیوں سے کم ہوں اللہ ماشاءاللہ بہتی خبیص قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہوں گے عموم یہی ہے کہ انسانوں میں خیر زیادہ ہوتی لیکن ہمارے نفس کی گندگی ہماری شیطانیت ہمارے خباستیں ہمیں وہ پورے سفید پرچے پر ایک کالا نکتہ یا دو نکتے لگے ہوئے دکھاتے ہیں ایک نکتہ لگائے ہوئے دکھا دیتے ہیں یہ نکتہ نظر آتا ہے یہ نکتہ نظر آتا ہے بس پوری وہ سفید اس کی جو بیس ہے وہ نظر نہیں آتی کیوں؟ اس لئے کہ ہم وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہمیں تو وہی کانٹا نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری اپنی گندگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں خیر نظر نہیں جاتے ہیں سارے کھانے کو چھوڑ کر امدہ امدہ ڈشوں کو چھوڑ کر مکھی اس گندے دھو پر بیٹھتی ہے جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے یہ تو اپنی اپنی فکرِ حرکس و قدرِ حمدوس یہ والا قفیت کا معاملہ ہے یہ حالات اس لئے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے ہمارے اندر کی کوئی غلطی بتائے اور پتا چلے اور اس سے ہمیں گل فیلم ہونے لگے تو اس کی جسٹیفکیشن دنیا جہاں کی اور یہ بات ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ سب مجھے معلوم ہے کہ اپنے اپنے کیسز میں سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہماری کچھ گرڑ بڑھے لیکن اگر ان کو کنفرنٹ کیا جائے تو اپنے دل میں اس کے جوابات بھی تیار کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ ہاتھ کے ہاتھ ہاتھ کے ہاتھ اگر اندین ارے بھائی تجھے کیا پتا ایمی مول بھی بس بولے جا رہا ہے اپنے گھر کا حال دیکھ تجھے کیا معلوم سونا جانا کیا ایسی ایسی کہانی ہے بس سب سنانے والے ہیں مجھے معلوم ہے پھر اپنے پوری انہیں ہماری سیچویشن پتا نہیں جو عدب لحاظ کرتے ہیں ہمارا اتنا گندہ ہے کہ وہ ہماری کسی غلطی کو ہمیں دکھائے اور ہمیں اس کا احساس ہونے لگے اور اس کی ویسے ہم پریشان ہو بیک فوٹ پہ ہو جائے سامنے والی پارٹی کے مقابلے میں بیگم کے مقابلے میں یا بیگم شوہر کے مقابلے میں یہ کیسے برداشت ہو جائے یہ تو بڑا روک ہے یہ تو پوری کی پوری مات ہے اسے کون قبول کرتا ہے اس لئے اس پہ غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اس کی بھی تو یہ چیزیں یعنی پھر پورا کسی طریقے سے انڈو کر دیا جائے یہ غم نہ رہے پریشانی نہ ہو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو جو مجھے پریشانی نہ شروع ہو جو میں نے کیا کہ میں تو بلکل پاک ساف انسان ہوں تو لگا رہا ہے جس حال میں جو ہے اسی میں لگا رہا ہے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اس کی بنیاد پر دنیا ہی میں جوتے لگاتے ہیں تھڑا تھڑ صبح شام مر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کھل رہے ہیں برداشت نہیں کر سکتے شکلیں ایک دوسرے کی باتچیت کرنا بند دیکھنا سننا بند یہی غنیمت ہے تاکہ اس کے نتیجے میں یہیں کچھ تکلیفیں پریشانی آ جائے تو کل قیامت میں اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ نہیں جائے یہ بہت بڑا انعام ہوگا اللہ کا پڑنا تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی جوتے پڑیں گے اور وہاں بھی جوتے پڑیں گے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ سب پر اپنا کرم فرمائے بہرحال فکر آخرت بہت ضروری ہے تعلق معلہ بہت ضروری ہے اللہ سے مانگ کے چلنے کی ضرورت ہے لیکن یہ چیز پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ نفس کا تسکیہ نہ کیا جائے اور اس کے لئے ہم تیار نہیں ہیں جو تک پیدا نہیں ہوتے اس وقت تک ہمارا چلنے ہو سکتا